ہائی فرنڈز اسلام علیکم سو آج میں آپ کو کولکتا سٹریٹ سٹائل ڈال تڑکا کی ریسپی دنی والی ہوں بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے یہ اور آپ اسے نان پراتھا رومالے روٹی چپاتی سب کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت ہی سمپل بٹ بہت ہی ڈیلیشیس سی ریسپی ہے یہ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو چلتے ہیں ہم ریسپی کی طرف سو یہاں پہ میں نے دو سو پچاس گرام کے قریب ہری مونگ ڈال لی ہے یہ سابود ہری مونگ ڈال ہے اسے میں نے اوہر نائٹ بھیگو کے رکھ دیا تھا اب آپ اسے اچھے سے واش کر لیں اور اس کے بعد اسے پریشیر کوکر پہ ٹرانسفر کر لیں ٹرانسفر کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون کے قریب نمک اور یہ ہاف ٹی سپون کے قریب ہلدی پاوڈر اور اس پہ میں ڈالوں گی تین کپ کے قریب پانی اب پریشیر کوکر کی لیٹ لگا کر آپ پہلی سیٹی ہائی فلیم پر اور اس کے بعد فلیم کو لو کر کر دس سے پندہ میٹ اپنی دال کو اچھی سے گلالیں سو یہاں ہماری دال کل چکی ہے یہاں میں نے لیا تین سے چار ٹی بل سپون کے قریب اوئل اس پر میں ڈالوں گی پنچ آف اسفیٹیڈا یعنی کہ ہنگ اور ہاف ٹی سپون کے قریب سابود زیرا جیسے یہ ہلکا سا کرکل ہو جائے میں اس میں ڈالوں گی ایک بڑا سائز کا آنین یعنی کہ پیاز اسے میں نے فائنلی چاپ کر لیا تھا اس کے ساتھ ہی میں یہاں پہ ون ٹی سپون کے قریب درکلیسون کا پیسٹ ڈالوں گی پیاز اور درکلیسون کا پیسٹ ہمیں دونوں ایک ساتھ ہی فرائے کر لینا ہے تاکہ ہمارا جو جنجر اور گالک پیسٹ کا جو کچھا پنے وہ بھی چلا جائے اور ہمارا جو پیاز ہے وہ بھی تھوڑا سوفٹ ہو جائے اس کے بعد یہاں پہ میں نے ایک ہری مرچے اور ایک بڑا پلاس سائز کا ٹومیٹو باریک چاپ کر کر ڈال دیا ہے اس کے ساتھ بھی ہمیں تھوڑا سا سوٹے کر لینا ہے اپنی پیاز کے ساتھ اس پہ میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون کے قریب نمک ون ٹی سپون کے قریب ریڈ چلی پاوڈر یعنی کہ لال مش پاوڈر ایک ٹی سپون ہلتی پاوڈر اور ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر اب ان سارے مسالوں کے ساتھ ہمیں اپنی تماٹر اور پیاز کو اچھے سے بھون لینا ہے تاکہ ہمارا جو تماٹر ہے وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے سو یہ ہمارے مسالے بہت اچھے سے بھون چکے ہیں اور اس کے بعد میں اپنی جو ڈال گلا کر ہم نے رکھی تھی وہ اس پہ ٹرانسفر کر دینا ہے اور اس کے بعد اگر پانی یہاں پہ کم لگے تو آپ ہاف کپ کے قریب پانی آئٹ کر دیں اور بلکل لو فلیم پر مسالوں کے ساتھ اپنی ڈال کو مکس کرنے کے بعد سمر پر چھوڑ دیں تاکہ ہمارا جو ڈال ہے اور مسالہ ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے سے مل جائے سو یہ اچھے سے سمر ہو چکا ہے ہمارا ڈال اور مسالہ بہت اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب چمچے کی پیچھے سائٹ کی طرف سے آپ ہلکے ہلکے سے اسے دبا کر مکس کریں تاکہ ہمارا جو ڈال کا ٹیکسچر ہے وہ تھوڑا سا کریمی سے آئے اس طرح سے اگر آپ ڈال ہلکی سے دبا کر چمچے کی پیچھے کی طرف سے اگر آپ کریں گے اُلٹے سائٹ سے تو آپ کی ڈال کی جو ٹیکسچر ہے وہ بہت کریمی سے آئے گی یہ دیکھیں تو بس ہماری جو ڈال ہے وہ بلکل ریڈی ہے ہمیں اس میں اور کچھ بھی ایڈیشنل ایڈ نہیں کرنا ہے گرم گرم اسے سوف کریں آپ اوپر سے گارنش کے لیے مجھے پرسنلی اچھا لگتا ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور لائک بٹن ضرور دبا دیجئے گا تو تھانکیو سو مچ فور وچنگ میرے ویڈیوز